ابتداہر بجلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب چانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم ویورز آج ہم جنوبی امریکہ کے ایک ملک وینسویلا کی سیر کرنے والے ہیں جو ہے تو بریعظم امریکہ میں لیکن اس کا امریکہ کے ساتھ اٹھ کتے والا بے رہے وینسویلا میں سکول کے بچے اپنے پورے سکول کیریئر کے دوران صبح یا دپہر کی کلاسز مندخب کر سکتے ہیں اور بڑی کلاسز کے بچے رات کی کلاس لینے کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں وینسویلا کی لڑکیاں خوبصورتی دلکشی رانائی میں کمال ہیں اسی لیے چھ مرتبہ مس یونیورس اور پانچ مرتبہ مس ورلڈ وینسویلا کی حسینائیں منتخب ہو چکی ہیں ہمارے چینل پر نئے آنے والوں سے سپائڈر بل اور بون ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں وینسویلا جس کا افیشل نیم بولیوارین ریپبلک آف وینسویلا ہے یہ نام اطالوی شہر وینس سے آیا ہے جو اسے ڈھونڈنے والے ایمر گو ویس پوچی نے جب جھیل کے درمیان گھروں کی تعمیر دیکھی تو اسے وینس کی یاد آئی تو اس نے اسے وینسویلا یعنی چھوٹا وینس کا نام دے دیو برعاظم جنوبی امریکہ کے شمالی ساحل کریبین سی پر واقعہ بڑی تداد میں چھوٹے چھوٹے جزائر پر مشتمل ایک بڑا ملک ہے وینسویلا کے شمال میں بہرے اوکیانوس اور کریبین سی ہے جنوب میں برازیل مغرب میں کلمبیا شمال مشرق میں ٹرینی ڈارڈ اور طباغو اور مشرق میں گانا واقعہ ہیں وینسویلا تئیس ریاستوں میں تقسیم ہے اس کے دارالحکومت کا نام کراکس ہے جو ملک کا سب سے بڑا اور زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے وینسویلا کی قومی زبان سپینش ہے جبکہ چھبیس کے قریب مختلف زبانیں بھی بولی جاتی ہیں ملک کا نظام حکومت متحدہ ستارتی جمہوری ہے ملک کے مجودہ صدر نیکولس مادورو ہیں ہسپانیہ نے پندرہ سو بائیس میں اس پر قبضہ کر لیا تھا اور تین صدیوں تک یہ سپین کی نو آبادی رہا ملک میں آزادی کے آواز بلند ہوئی تو سپین کو پندرہ جولائی اٹھارہ سو گیارہ کو اس کی آزادی کا اعلان کرنا پڑا یہ پہلی ہسپانوی امریکی ریاستوں میں سے ایک بن گیا جس کی آزادی کا اعلان کیا گیا اور آزادی کا سفر اٹھارہ سو اکیس میں مکمل ہوا اور وینسویلا وفاقی جمہوریہ گرین کولمبیا کا حصہ بن گیا اور یہ سفر زیادہ عرصہ چل نہ سکا اس کے بعد کولمبیا سے تیرہ جنویری اٹھارہ سو تیس میں آزادی حاصل کی وینسویلا کے سابق انجہانی صدر ہوگو شاویز جس نے عالمی دنیا کو ناکو چنے چبوا رکھے تھے شاویز نے اقوام متحدہ کے سلانہ اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا مجھے یہاں شیطانی بو آ رہی ہے کیونکہ مجھ سے پہلے یہاں ایک شیطان نے تقریر کی یاد رہے ہوگو شاویز سے پہلے سابق امریکی صدر جار ڈبیو بوش نے تقریر کی تھی اور آج بھی یہ نفرت دونوں موالک کے درمیان قائم ہے کٹرینہ سمندری طفان کے بعد امریکہ نے تیل گیس ڈاکٹر اور پانچ ملین ڈالر کی امداد وینسویلا کی لینے سے انکار کر دیا تھا وینسویلا کا کور رکبہ نو لاکھ بارہ ہزار پچاس کلو میٹر ہے رکبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا تین تیسوں بڑا ملک ہے وینسویلا کی عبادی تین کروڑ سولہ لاکھ ستر ہزار کے قریب ہے جو عبادی کے لحاظ سے دنیا کا چالیسوں بڑا ملک ہے ملک میں میس تیزو اکاون شریعہ چھ فیصد یورپین ترتالیس شریعہ چھ فیصد افریقی چار فیصد عرب پانچ فیصد اور ایک شریعہ دو فیصد ایمر انڈین آباد ہیں ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت ہے عیسائی فرقے کیتھولک کے ماننے والے اکتر فیصد پروٹیسٹن سترہ فیصد آٹھ فیصد لا مذہب اور چار فیصد دیگر مذہب کے ماننے والے ہیں ویورز اگر وینسویلا کے دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو وینسویلا میں آئل سستہ ہے اور پانی مہنگا ہے کیونکہ دنیا میں زیر زمین تیل کے زخائر متحدہ امریکہ کے پاس چھتیس ارب بیرل سعودی ارب کے پاس دو سو انتر ارب بیرل اور وینسویلا کے پاس تین سو ارب بیرل کے زخائر ہیں فیصد حصہ تیل کا ہے وینسویلا کی انجل آبشار دنیا کی مشہور ترین نیاغرا فال سے سترہ گناہ انچی ہے وینسویلا اٹھارہ سو تریسٹھ میں دنیا کا پہلا ملک بن گیا تھا جس نے سزائے موت کو ختم کر دیا بلوارین انقلاب کے بعد ملک کی چھ فیصد کے قریب عبادی ملک کو چھوڑ گئی وینسویلا دنیا کے سب سے خطرناک ترین ممالک میں شامل ہے جہاں ہر اکیس منٹ میں ایک شخص کو پھڑکا دیا جاتا ہے وینسویلا بولیویا پنامہ پیرو ایکوارڈور کولمبیا کو ازادی دلوانے والا ایک ہی شخص سائمن بولیوار تھا وینسویلا کی لیک مارک قائبو میں سال میں ایک سو چالیس دن سے ایک سو سو دن تک سمندری طوفان آتے ہیں رات میں مسلسل دس گھنٹے تک بجلی کڑکتی ہے وینسویلا کی جیلوں میں نائٹ کلب بھی چلتے ہیں وینسویلا بھی ان ممالک میں شامل ہے جن میں ایمازون جنگل پایا جاتا ہے وینسویلا کا جی ڈی پی تین سو چورتر ارب ڈالر ہے اور فیکس آمدنی پانچ ہزار پانچ سو اٹھائیس ڈالر ہے جو دنیا میں ترانوے نمبر پر شمار ہوتی ہے وینسویلا کی کرنسی کا نام بولیوار ہے پاکستانی ایک رپیہ چودہ سو دو بولیوار کے برابر ہے اور انڈین ایک رپیہ پچیس سو گیارہ بولیوار کے برابر ہے اور ایک امریکن ڈالر ایک لاکھ بہتر ہزار چار سو پچاس بولیوار کے برابر ہے یعنی یہاں کی کرنسی بہت زیادہ کمزور ہے وینسویلا میں دنیا کی سب سے زیادہ افراد زر کی شرعہ ایک سو اکتالیس فیصد تک ریکارڈ کی گئی ہے ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے نو گھنٹے اور انڈیا سے ساڑھے نو گھنٹے پیچھے وینسویلا میں ڈرائیو رائٹ سائیڈ ہے یعنی ٹریفک دائیں طرف چلتی ہے وینسویلا کا کالنگ کوڈ پلس ففٹی ایٹ ہے اور ڈومین نیم ڈاٹ وی ہی ہے دو ہزار بارہ میں وینسویلا کے صدر نے اپنے تین میلین ٹویٹر فالورز ہونے پر ایک لڑکی کو گھر گفت دیا تھا وینسویلا دنیا میں ساتھویں نمبر پر شمار ہوتا ہے جہاں سب سے زیادہ ازاد برادری کے لوگ بستے ہیں وینسویلا کے صدر مسلسل تیرہ سال تک ہر اتوار کو ٹی وی کے میز بانک کے طور پر شو کرتے رہے وینسویلا کی خراب معیشت کی وجہ سے مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے پچتر فیصد عبادی کا سولہ پونڈ وزن کام ہو گیا انیس سو پچاس میں وینسویلا دنیا کی چوتھی بڑی معیشت تھی آج آپ چند ڈالر میں وینسویلا کے کروڑ پتی بن جاتے ہیں وینسویلا کی سب سے بڑی ایکسپورٹ تیل ہے اس کے علاوہ سمنٹ، الیمونیوم، ایگری کلچر، الات سپلائی کرتا ہے وینسویلا میں صرف دو ہی موسم ہوتے ہیں گرمی اور خوشک گرمی دوسرا موسم بارشیں اور حفظ زیادہ گرمی دنیا کے بڑے ترین نیشنل پارک میں سے ایک کنیما نیشنل پارک وینسویلا میں ہے وینسویلا میں سمپسن، ٹیلی ویزن، شو پر پبندی آئد ہے جارپو ملک کا قومی رکس ہے قومی تاتیلات اور تہواروں کے دران خوب رکس کیا جاتا ہے وینسویلا کی مسیقی، ہسپانوی اور افریقی مسیقی کا ایک مکسچر ہے مشرقی وینسویلا میں وارو، انڈین، ریا کے ساتھ تنکوں کی چھتوں سے بنے ہرس میں پچھلے سو سال سے رہتے ہیں بیس بال ملک میں کھیلی اور دیکھے جانے والی سب سے زیادہ مقبول ترین کھیل ہے بہت سے وینسویلا کے کھلاڑی امریکہ ہجرت کر گئے تاکہ امریکہ کی بڑی لیگ میں کھیل سکیں کرسٹو فارب کولمبس وینسویلا کے ساحل سمندر کو تلاش کرنے والا پہلا یورپی تھا وینسویلا میں بے روزگاری کی شرع تقریباً آٹھ شرع ایک فیصد ہے گیلپ سروے کے مطابق وینسویلا کے صرف بائی فیصد افراد کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ملک میں محفوظ محسوس کرتے ہیں ملک کی شرع خوانگی 96 فیصد سے زائد ہے وینسویلا حکومت کے پانچ ستون ہیں اگزیکٹیو قانون سازی، عدلیہ، شہری اور انتخاب وینسویلا میں پچیس ہزار نسلوں کے پھول آپ کو مل سکتے ہیں وینسویلا میں چودہ سو سے زائد پرندوں کی نسلیں موجود ہیں جھیل مارکابو جنوبی امریکہ میں سب سے بڑی جھیل ہے یہ دنیا میں سب سے قدیم ترین جھیلوں میں شمار ہوتی ہیں وینسویلا میں شادی کے موقع پر لڑکی کے والدینس تیرہ سونے کے سکے یا چاکلیڈ سونے کے ورک میں پیک کر کے دیتے ہیں ان کے نزدیک آنے والا وقت دونوں کے لیے اچھا ثابت ہوگا وینسویلا میں تقریباً ایک لاکھ مسلمان آباد ہیں یہ کل آبادی کا زیرو شریع چار فیصد بنتے ہیں زیادہ تر کا تلق شام، لبنان، فلسطین اور ترکی سے ہیں در الحکومت کراکس میں تقریباً پندرہ ہزار مسلمان آباد ہیں کراکس میں واقع مسجد شیخ ابراہیم جنوبی امریکہ کی بڑی مساجد میں سے ایک ہے وینسویلا کا جزیرہ مارگریٹا عرب مسلمانوں کی ایک بڑی کمیونیٹی کا گھر ہے بیرون ملک پاکستانیوں سے ہماری گزارش ہے ہمیشہ اپنے ملک میں ڈالر بینک کے ذریعے بیجا کریں اس سے آپ کے ملک کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر بڑھتے ہیں تو ملک ترقی کرتا ہے ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو اسے ضرور لائک اور شیئر کیا کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ مان ملک ترقی کرتا ہے